موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قبر سے متعلق بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے دوست اہباب رشتہ دار ماں باپ کسی کی اولاد دنیا سے چلی گئی تو ہم ان کی قبر پر جاتے ہیں بیٹھتے ہیں ان سے کوئی بات کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں انہیں سلام کرتے ہیں تو کیا وہ ہمیں پہچانتے ہیں ہماری بات سنتے ہیں ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں وہ جو ہمیں دنیا میں پہچانتے تھے کیا دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں پہچانتے ہیں اگر اس پر ان سارے سوالات کے جوابات ہاں میں ہیں تو اس کی کوئی دلیل ہمیں ملتی ہے حدیث مبارکہ میں یا علماء کرام نے اس پر کچھ تفصیلات جمع کی ہیں یا کچھ اقوال جمع کی ہیں تو آغاز کرتے ہیں آج کے درس کا اس روایت سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس کو دفن کر کے لوٹتے ہیں تو وہ ان کی جوتیوں کی آہر تک سنتا ہے تو کیا مانا ہوا کہ باہر کی آواز وہ اندر سنتا ہے پس اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھاتے ہیں پس اس سے سوال کرتے ہیں وہ تمام تفصیلات میں پہلے آپ سے بیان کر چکا صحیح مسلم کی روایت ہے اور بھی دیگر کتبِ حدیث میں روایت آتی ہے حضرتِ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی انہوں اس کے راوی ہیں تو اب مردہ چونکہ سنتا ہے اندر بھی کانورسیشن کر رہا ہے باہر کی آواز بھی سنتا ہے تو ان روایت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فرشتوں کا سوال پوچھنا ہے اور اس کا ان سوالوں کو سمجھ کے جواب دینا یعنی اس میں ادراک بھی ہے روح اور جسم کا تعلق بھی ہے سننا جواب دینا بھی ہے انکار کرنا بھی ہے کہ بھئی منافق ہوگا تو افسوس کرے گا ہائے ہائے میں نہیں جانتا کافر ہوگا افسوس کرے گا پس یہ ادراک اور شعور جو ہے وہ حیات کا آپ کو دلیل دیتا ہے اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں کی ایک روایت آپ سے شیئر کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جب اپنے مومن بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے ما من ناحد کوئی جسے صاحب قبر دنیا میں جانتا تھا پس سلام کرتا ہے تو صاحب قبر اسے پہچان لیتا ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے شرح و صدور میں آتی ہے یہ پیج ایٹی فور پہ پھر تحاوی میں بھی آتی ہے پیج فور ہنڈرڈ ان ٹویل فر تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ کوئی شخص جب اپنے مومن بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جساں قبرستان سے گزرتے ہیں کسی قبر سے گزرتے ہیں اور آپ صاحبان قبر کو سلام بھیجتے ہیں اور اگر تو آپ ان لوگوں کو جانتے بھی ہو دنیا میں تو وہ قبر والا بھی پہچان لیتا ہے آواز سے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے اچھا اب ایک اور بات ایک چیز کا تو آپ کو جواب مل گیا یہاں پہ ایک اور روایت شرح و صدور کے پیج ایٹی فور پر آتی ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمائے کہ کوئی بھی شخص جو کہ اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے مگر یہ کہ وہ اس کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے اور وہ سلام کا جواب بھی دیتا ہے یہاں تک کہ زائر زیارت کرنے والا کھڑا ہو جاتا ہے یعنی وہ انس و سکون اس کے بیٹھنے تک رہتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب کوئی صاحب قبر کے پاس جا کر بیٹھتا ہے تو اس کو سکون محسوس ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے ملنے آیا ہے وہ سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دیتا ہے جب تک بیٹھا رہتا ہے وہ سکون میں رہتا ہے اسی طرح شروع صدور کے اگلے صفحے پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک بھی موجود ہے کہ وہ آدمی جو میت سے دنیا میں محبت کرتا تھا جب وہ اس کی زیارت کرتا ہے تو یہ چیز اس میت کے لئے قبر میں سب سے زیادہ دل بہلانے والی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ جب آپ قبروں کی زیارت کرتے ہیں تو وہ شخص جب دنیا میں اس سے محبت کرتا تھا تو جب وہ اس کی زیارت کرتا ہے تو دنیا میں جس سے محبت ہے قبر میں بھی اس سے محبت قائم ہے اور اس کا آنا محسوس بھی کیا جا رہا ہے وہ اس کو فیل بھی کرتا ہے اور اس کے لئے وہ مومنٹس زبردست مومنٹس ہوتے ہیں وہ انتظار کرتا ہے اور جب ہوتا ہے تو وہ سکون محسوس کرتا ہے وہ اس کی باتیں بھی سنتا ہے اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے لیکن ہم اس کے جواب کی دینے اور سننے سے قاسر ہیں اچھا اسی طرح الروح میں پیچ نمبر ٹین میں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک آتا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان اپنے ایسے بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو وہ دنیا میں جانتا ہو پس وہ اس پر سلام کہتا ہے تو اللہ اس میت پر اس کی روح لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اس سلام کا جواب دیتا ہے کیونکہ روح اور جسم کا تعلق باقی ہے جیسے میں نے آپ سے کل درس میں ارس کیا تھا اچھا اب ایک اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آواز تو سنتا ہے جواب بھی دیتا ہے اس کی آواز کو پہچانتا بھی ہے اور جانتا ہو تو انس بھی رکھتا ہے جس سے دنیا میں محبت رکھتا ہے قبر میں بھی محبت قائم رہتی ہے تو کیا میت ظاہر کو دیکھتی بھی ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ ہاں دیکھ بھی سکتی ہے اور اس پر وہ دلیل لاتے ہیں مسند امام احمد میں ایک روایت آتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جہاں مرویات ہیں مسند امام احمد میں اس میں یہ آتی ہے روایت جلد نمبر چھے صفحہ دو سو دو پر کہ امام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں حجر اقدس میں داخل ہوتی تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے والد آرام فرما ہے میں پردے کا اتمام نہیں کرتی تھی جس طرح کہ نامحرم سے ہوتا ہے تو میں جاتی تھی کیونکہ ایک میرے خواند ہیں اور دوسرے میرے باپ ہیں لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں مدفون ہوئے تو میں حجرے میں اچھی طرح پردہ کیے بغیر ہرگز داخل نہ ہوتی تھی حضرت عمر سے حیاء کرتی تھی حیاء من عمر الفاظ آتے حیاء من عمر عمر کی حیاء میں داخل یوں ہوتی تھی کہ پردے کر کے داخل ہوتی تھی اپنے ثیاب کو اچھی طرح اپنے کپڑوں کو اچھی طرح کر کے تو بہرحال اصل میں شرعی امور تو نہیں ہے اس میں لیکن احتیاط لازم ہے کیونکہ علماء لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے دو کام ثابت ہوتے ہیں ایک یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیدے کے مطابق بوقت زیارت حضرت عمر فاروق انہیں دیکھتے تھے تو ان کو اس قدر پردے کے احتمام کی ضرورت محسوس ہوئی تو بعض نے اس کا یوں تشریبی کی تو وہ کہتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ میت قبر میں بھی دیکھتی ہے اور دوسرا یہ کہ جب صلحہ و بزرگان دین کے مزارات کی زیارت کا ارادہ کیا جائے تو وہاں بھی بڑے شرم و حیاء کا مجسمہ بن جائے جائے یعنی کہ وہ لوگ جو زیارت قبور کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو احسن انداز میں لے کے جائیں کیونکہ وہ صاحبان قبر اگر دیکھتے ہیں جسا کہ ان علماء کی رائے ہیں تو اسی لیے اس پر انہوں نے یہ کلام فرمایا بارال میرا مقصد تا کہ روایت آپ کے سامنے پیش کرنا اور اس روایت کی فہم جو علماء نے بیان کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا اسی طرح میت کو زندوں کی طرح تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے اس پر انشاءاللہ تعالی تفصیل سے ایک اور درس میں آپ کو دوں گا کہ میت کو تکلیف کیسے محسوس ہوتی ہے کیا اس پر آدیس مبارکہ موجود ہیں ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں پھر انشاءاللہ تفصیل پھر بعد میں ذکر کروں گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت شرح السدور کے پیش ون ٹوئنٹی فور پر آتی ہے کہ انن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میت کو ہر وہ چیز عذیت دیتی ہے عذیت پہنچاتی ہے جو اس کو اس کے دنیاوی گھر میں تکلیف پہنچاتی ہے تو انشاءاللہ تعالی پھر اس کو لے کر آگے چلیں گے اگلی دفعہ کومنٹ سیکشن میں آپ بتائیے گا کہ آپ کو یہ درس کیسا لگا اور اس سے متعلق اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو وہ بھی لکھئے گا انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں پھر ان سوالات کو کور کرنے کی کوشش کروں گا اس ٹوپک سے متعلق اللہ تعالی سب کے لئے آسانیہ کرے اور جس جس کا جو جو اس دنیا سے جا چکا ہے اللہ تعالی سب کی مغفرت فرمائے سب کے درجات کو بلند فرمائے ہم سب گناہگار ہیں خطاکار ہیں اپنوں کے لئے نا دعائیں مانگتے رہا کریں کہ اللہ تعالی انہیں بخش دے انہیں معاف فرما دے عربی زبان آتی تو عربی میں مانگ لیں اردو آتی اردو میں مانگ لیں پنجابی آتی ہے پنجابی میں مانگ لیں سرائی کی آتی ہے سرائی کی میں مانگ لیں پشتو آتی ہے براوی آتی ہے کجراتی آتی ہے ٹامل تلگو جو مرضی بنگالی جو مرضی زبان آتی اللہ سے مانگو وہ ساری زبانوں کا جاننے والا ہے وہی تو ساری زبانوں کا خالق ہے وہ قرآن میں کہا نا اللہ یعلم من خلق کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تخلیق فرمایا ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخشتے ہمیں معاف فرمائے اور آگے کی مراحل آسان فرمائے اور ہماری آل کو ایمان پر ثابت قدم رکھے اور گناہوں سے برائیوں سے بدعاتوں سے بچائے پوری صحبتوں سے بچائے اور ان لوگوں سے بھی بچائے جو دین کا لبادہ اور کے گمراہی کے راستے پر لوگوں کو ڈال دیتے اللہم صلی و سلم مبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاون کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں